بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیال لوم بحمد اللہ تعالی آج ہمارا درس نمبر 146 ہے 145 دروس بحمد اللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہم بیان کر رہے تھے دروب پاک کی فضیلت کو تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں حدیث پاک سمات کی دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے قیامت کی دن تین لوگ ہوں گے جو عرش الہی کے سائے کی نیچے ہوں گے فرمایا کہ اس دن اس کے ماں سوا کوئی اور سائے نہیں ہوگا لا ظلہ الا ظلہ فقط یہی سائے ہوگا جس کے سہارا کے نیچے لوگ کھڑے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے پہلا خوش نصیب وہ شخص ہوگا حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مدد کی اس کی مصیبت کو دور کیا اللہ اپنے فضل سے اس شخص کو عرش کا سائے اطا فرمائے گا پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے گا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور اس پر فضیلت بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فساد کے وقت جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو سو شہیدوں جتنا ثواب اطا فرمائے گا جب ایسا وقت آئے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کم ہو جائے یا لوگ اپنے دل سے سنت کی محبت کو نکالنا شروع کر دیں یا سنت سے دور ہونا شروع کر دیں اس کڑے وقت کے اندر اگر کوئی شخص سنتوں پر عمل کرتا ہے سنتوں کی پاسداری کرتا ہے سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے ترغیب دیتا ہے لوگوں کو سنت پر عمل کے لحاظ سے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس شخص کو بھی عرش کا سایہ اطا فرمائے گا اور آخر پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس نے میری ذات پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا اللہ اس شخص کو بھی عرش کا سایہ اطا فرمائے گا تینوں چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں آج معاشرے میں غور و فکر کی ادائے ہر وہ شخص جو کسی مصیبت میں مسائب میں تکلیف میں دکھ میں پرشانی میں مبتلا ہے ہماری ذمہ داری بنتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی امداد کریں اللہ اپنے فضل سے عرش کا سایہ اطا فرمائے گا اور اگر سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا پھر بھی اللہ یہ انام اطا کرے گا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی لمحہ وقت میسر آئے کسرت کے ساتھ حضور کی ذات پر خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے پھر بھی اللہ رب العزت یہ انام اطا فرمائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی حدیث پاک سرکان فرمائے جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو ادا کرے فرمائے اس سے چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد کو بیان کرے فَلْيَبْدَعْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ اللہ کی حمد کو بیان کرے تعریف و توصیف کو بیان کرے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارساد فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پاک پڑھے پھر حضور علیہ السلام نے فرما سُمَّ يَدْعُ بِمَا بِمَا شَاعَ پھر اس کے بعد جو دعا کرے اللہ اپنے فضل و کرم کے اور حضور علیہ السلام پر پڑھ ہوئے درود پاک کے تفیل توصل سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا صوفیاء نے فرمایا کسی کریم کے دروازے پر مانگنے کے لئے اگر کوئی شخص جاتا ہے نا تو سائل پہلے اس قاریم کی تعریف کرتا ہے تحسین کرتا ہے اس کو تبریق کو تحسین پیش کرتا ہے ان کی خیر مانگتا ہے پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے بھلائی نصیب ہوتی ہے لیکن ایک بادشاہ حقیقی جو در حقیقت اصل تعریف کے لائق وہی ذات ہے جس کی تعریف جس کی توصیف جس کی حمد و سناب جس کا شکر بجال اللہ یوں ہے جیسے ہماری ہر سانس نہیں کریے کہ ہم ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی کام ہے تو جب اس سے مانگنا ہے تو پھر اللہ کی حمد بیان کرنے ہی پڑے گی اچھے انداز میں اس کی تعریف توصیف اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات پر ضرور دے پا اس کے بعد سمہ یدو بعد بماشاہ پھر اس کے بعد جو دعا کی کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول کرے گا حدیث پاک آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر و منتخب ہیں زمین میں وہ سیاحت کرتے ہیں سیر و تفریع کرتے ہیں سیر کرتے ہیں جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو یہ فرشتے اپس میں کلمات ادا کرتے ہیں جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں آمین اس کا مطلب کہ اللہ قبول کر اب گناہگار بندہ دعا پر آمین کہے تو اس کی آمین ہونے کے لیاتے ہمارے آمال کبھی ہیں ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہم تو اللہ رب العزت کمو دکھانے کی قابل نہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن ایمان سے بتائیے اور اس پر یقین کامر رکھئے کہ رب کی رحمت کے فرشتے جو معصوم ان الخطا ہیں ہر گناہ سے پاک وصاف ہیں جب وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہنے والے ہوں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو کتنا کمال عطا فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل 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 پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی سات سات درود پاک پڑھتے ہیں یہ وہ احسن عمل ہے جس میں فرشتے بھی شریک ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ بھی فرشتے بھی حضور کی ذات پر درود پڑھتے جب ہم پڑھتے ہیں تو سات کیا کرتے ہیں فرشتے بھی درود پاک پڑھتے ہیں جب لوگ فری ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں اس مجلس سے اس محفل سے اس تقریب باسعید سے جب لوگ فارغ ہوتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے معبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جائے تو فرشتے ایک دوسرے سے یہ بات کہتے ہیں کون سی بات ان لوگوں کے لئے خوش خبری ہے اب یہ لوگ اپنے گھروں میں بخشی ہوئے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سممہ یکولو باد ہم لے باد باز فرشتے کیا کہتے ہیں توبہ خوش خبری ہے لہا اولائے ان سب کے لئے یہ جو لوٹ رہے ہیں اپنے گھروں میں اللہ نے سب کی گناہ کو معاف فرما دیا سب کی بخشش ہوگی ہے سب کی مغفرت ہوگی ہے تو یہ بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا انعام ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے پھر حدیث پاک فرمایا رحمت دعا لم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مانے اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں منتخب ہیں معین ہیں جو ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں کہ کس زمین کی خطے پر ذکر کے حلقے موجود ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر پاک پس جب کسی حلقہ ذکر پر یہ گزرتے ہیں آتے ہیں تو کی طرف اللہ رب العزت جل جلال ہو کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں وہ فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری مجالس میں اگر ہوں تو یہ خوبی اگر پائی نہیں تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر وہ ساری بات اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ چیزیں مجلس کے اندر محفل کے اندر دیکھیں سب سے پہلی بات فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس گئے جو لوگ یا کہتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 پر درود پاک بیجتے ہیں اور پھر تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لئے دعا کرتے ہیں انعامات کی تعظیم و تقریم قرآن کی تلاوت درود پاک دنیا آخرت کی دعا یہ چار چیزیں جس مجلس اور محفل کے اندر جس کی کوئی حد ہی نہیں نزول رحمت کتنا ہے وہ اس بات کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے اکل سے ماورا ہے لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ رحمت کا جو دریانہ جو ہر دم بہتر رہتا ہے اس دریانہ میں سے ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے نا تو کم بن جاوے رضمت اور شان اور مقام اور عزت اور مرتبے کا عالم کیا ہو اللہ اکبر تو اللہ کیا فرماتا رحمت سے ڈھانپ دو ان لوگوں کو سبحان اللہ پھر فرشتی ارز کرتے ہیں اے اللہ اے رب کریم ان میں فلان شخص مجرم ہے ان میں فلان شخص گناہ گار ہے مجرم ہے اور فرمایا کہ یہ آپس میں بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی شخص جو ہے وہ بدنصیب نہیں ہوتا نیکوں کی سنگت میں جو بدنصیب بھی آ جائے اللہ اس کو خوش نصیب فرما دیتا ہے اور اگر ان نیکوں کی سنگت کے اندر کوئی بد بخت آ جائے اللہ اس کو نیک بخت بنا دیتا ہے یہ ایک میار ہے سنگت اپنانے کا اس لئے کہتے ہیں نصفیاء نے فرمایا نیکوں کی سنگت کو اختیار کیے دائے ان کے ساتھ جو مل جائے اللہ اس کو بھی نیک فرما دیتا ہے حدیث پاک سمات کی رسول پاک نے فرما کچھ لوگ مسجدوں کے اعتاد ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کے ہم نشین فرشتے ہیں اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں سبحان اللہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی عیادت کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو مرحبا کہتے ہیں مرحبا مرحبا اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول پاک صلی اللہ وآلہ 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 پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھ لیتے ہیں اللہ اکبر جب فرشتے کہتے ہیں تم ذکر درود پاک زیادہ کرو تم پر اللہ رب العزت زیادہ رحم فرمائے گا تم زیادہ پڑھو اللہ رب العزت تمہیں زیادہ انعامات و اکرام سمرات عطا فرمائے گا اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دی جاتے ہیں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی ہوریں چھانکتی ہیں دیکھتی ہیں نظارہ کرتی ہیں زیارت کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا باتوں میں مشہور نہ ہو جائیں یا ہاتھ یا اٹھ کر چلے نہ جائیں اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتی بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کی حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں یہ خاص انتظام اور احتمام کے ساتھ خلوص کے ساتھ رب کی رضا پاک کے حصول کے پورے خلوص کے ساتھ با وضو با عدب پاکیز مقام پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر جب درود السلام کا نظرانہ پیش کیا جائے ان کی عالی بارگاہ میں جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو یہ سارے انعامات اکرام سمرات ہمیں نصیب ہوں گے حدیث پاک ازا سمیتم المؤزن فقول مثلا ما یقول سم صل علی فإنہ من صل علی صل صل اللہ علی بہا عشرا سم صل اللہ تعال لی الوسیلہ تا حضور علی صل نے فرما جب تم آزان سنو تو تم بھی ایسا کو جس مؤزن کہتا آزان کا جواب دو آزان کے بعد آج لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا تو یہ حدیث پاک ہے درود پاک کا بقیدہ حدیث میں حکم ہے یہ مسلم شیف کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ اور حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت تم میں جو شخص مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا کسرت کے ساتھ اس کو جنت میں ہوریں زیادہ دی جائیں گی اللہ رب حضرت ہمیں کسرت کے ساتھ حضور نبی پاک کی ذات پر خلوس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رامت وبرکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے توفیل اللہ مجھ سمیت سب کے گناہ معاف فرمائے زہری باطنی قلبی پاکیزگی طہارت نصیب فرمائے اور امام غزالی رحمت روحانی فیضان روحانی فیض وبرکات سب کی سینوں کو مستفیض فرمائے وآخر دعوانان الحمد اللہ تعالی رب العالمين صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک صلی اللہ علیہ وآلہ